موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سی ٹی ایس کی سی ای او آشر سرف راز نے گزشتہ دنوں رائیڈن میں مسیحی بچی کے ساتھ ہونے والے گائنگ ریپ کی واقعہ کی پورزور مضمت کی اور کہا کہ سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم نے جوریشل مجسٹریٹ ڈسٹرک کورٹ لاہور میں ایک سچون سٹھ کے بیان کروا دیئے ہیں اور سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم ملزمان کو سزا دلوا کر مسیحی بیٹی کو انصاف فراہم کرے گی آشر سرف راز نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسیس سوداگر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سی ٹی ایس کا ادارہ مسیحی بچی کو قانونی امداد کے ساتھ ساتھ مالی امداد پر فراہم کرے گا یاد رہے کہ رائیڈن میں اینٹوں کے بھٹے برکام کرنے والی اٹھران سالہ مسیحی لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جبکہ پولیس کا مطابق اٹھران سالہ مسیحی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ رائیڈن کے نواح میں پیش آیا متاثر لڑکی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ متاثر لڑکی اینٹوں کے بھٹے برکام کرتی تھی ایف آئی آئر کے مطن کے مطابق تین افرات نے مسیحی لڑکی کو اگواہ کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنائے ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کے حالت میں کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گئے